انگلینڈ کے خلاف ہونے والی ٹی ٹونٹی اور ونڈے سیریز کے لیے ٹیم انڈیا کا آج اعلان کر دیا گیا ہے اور ویرات کوہلی اب تینوں فارمیٹ کے کپتان بنا دیئے گئے ہیں وہیں ٹیم انڈیا کی کپتانی کی کمان چھوڑ چکے ایم ایس دھونی ٹیم میں بطور بلے باز اور وکٹ کیپر کھیلتے رہیں گے آپ کو بتا دے کہ مہن سنگھونی نے بدوار کو دونوں پراروکوں کی کپتانی چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا جس کے بعد سے تیہ تھا کہ ویرات کو کپتانی کا ذمہ سوم دیا جائے گا پندرہ تاریخ سے شروع ہو رہی سیریز سے پہلے دس اور بارہ جنوری کو دو ابھیاس میچ بھی کھیلے جائیں گے جس کے لیے بھی ٹیم کا اعلان ہو چکا ہے اس ٹیم میں کئی یوماوں کو اپنی پرتباہ دکھانے کا موقع دیا گیا ہے ٹیم میں لمبے عرصے کے بعد ونڈے اور ٹی ٹونٹی ٹیم میں یوراز سنگھ کی واپسی ہوئی ہے وہیں آشیش نہرا اور سوریش رہنا جیسے کھلاڑیوں کو بھی ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں جگہ ملی ہے اگر بات کریں ٹی ٹونٹی کی تو ٹی ٹونٹی ٹیم میں کیل راحول مندیب سنگھ ورات کوہلی ایمیس دھونی یوراز سنگھ سوریش رہنا رشب پند ہاردک پانڈیا رویج نڈے جا رویج چندران اشوین منیش پانڈے بھونیش شرکمار اور آشیش نہرا کو جگہ ملی ہے جبکہ ونڈے میں شکھر دھون کیل راحول ورات کوہلی ایمیس دھونی منیش پانڈے کدار جادب یوراز سنگھ آجینکیا رہانی ہاردک پانڈیا آر اشوین امیت مشرا بھونیش شرکمار روینر جڈے جا جسپریت بھومرا اور امیش یادو کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے ونڈے ٹیم تھی ہے وہیں کوہلی نے اپنے پورو کپتان دھونی کے پتی ایسا سممان درشایا ہے کہ ہر کوئی اس کی پرشنسہ کیے بنا نہیں رہا ورات نے ٹویٹ کے ذریعے اپنے سندیش میں لکھا کہ ہمیشہ ایک ایسا کپتان رہنے کے لیے دھنواد جیسا کی یوگا کھلاڑی چاہتے ہیں آپ ہمیشہ میرے کپتان رہیں گے دھونی بھائی تو پھر بدل کے ساتھ ٹیم انڈیا کا اعلان کر دیا گیا ہے اور ورات کوہلی تینوں فارمیٹ کے کپتان ہو گئے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ انگلینڈ کے خلاف سیریز سے ورات یوگ کا آگاز ہوگا وہیں یوراز سنگھ پر بھی سب کی نظریں ٹکی ہوں گی دیکھتے رہے ڈی بی لائیو